اسلام علیکم میں ہوں فراز احمد مغل اور اس وقت ہم درائے سندھ کنارے کے اوپر موجود ہیں اس وقت ہم درائے سندھ کنارے کے اوپر موجود ہیں بلکل درائے سندھ کے اندر ہی ایک کالونی تعمیر کی جاری ہے اس کالونی کا نہ ہی تو کسی قسم کا متلکہ ڈپارٹمنٹ سے نقشہ اپروف ہوا ہوا ہے نہ متلکہ ڈپارٹمنٹ سے کوئی اپروف نہیں گئی ہے یہاں پہ ہمارے ذرائع سے یہ معلوم ہویا ہے کہ یہ سرکاری زمین کے اوپر ہی کالونی تعمیر ہو رہی ہے اس سے اہم بات یہ درائے سندھ کے اندر کالونی تعمیر ہو رہی ہے لاکھوں روپے کی پرابٹی یہاں پہ بھک رہی ہے نہ ہی متلکہ ڈپارٹمنٹ اس چیز کے اوپر نوٹس لیتے ہیں یہاں پہ بات کی جائے تو لاکھوں روپے کی جو پرابٹی لوگ لیں گے اور گھر بنائیں گے اور کیونکہ کالونی جو بن رہی ہے یہ درائے سندھ کے بیچ و بیچ میں ہے دوہزار دس میں جب فلڈ آیا تھا تو درائے سندھ کے بند کے اوپر تک پانی آ گیا تھا اور اس بار خدا نہ خواستہ دوبارہ کبھی بھی فلڈ آئے تو اس کالونی اور لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ ڈوپنے کا خدشہ ہے نہ ہی ٹی ایم اے اس چیز کا اوپر نوٹس لے رہی ہے نہ ڈپٹی کمیشنر نہ ہی انٹی کرپشن کیونکہ لوگوں کا پیسہ ڈوپنے کا خدشات ہیں حیرانگی کی بات ہے نہ ہی یہاں پہ پراپر قسم کا کوئی مزید بن بنایا گیا ہے کہ درائے سندھ کا پانی ہے وہ کالونی میں نہ گسے چونکہ جیسے ہی حال ہی میں ہندوستان نے جاریت کا مظاہرہ کیا تھا اور درائے سندھ میں جو پانی کی سطح تیزی سے بلند ہوئی تھی اور جو کچھے کی کافی طرح آبادی ہے وہ زیر آب آ گئی تھی اور اسی طرح یہ درائے سندھ کے سٹی کی سائٹ پہ کالونی تعمیر ہو رہی ہے تو اس سے بھی لوگوں کو کافی نقصان ہوگا جی